السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات اب سب کا خوشحامدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں پیارے بچوں آج ہم لیسن نمبر فائیو استاد کا احترام پڑھنے جا رہے ہیں استاد کا احترام استاد کا پیشاہ سب سے عظیم اور مقدس پیشاہ ہے تمام پیغمبروں مفکروں پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں استاد کا پیشاہ ایک بہت ہی عظیم پیشاہ اور ایک عزت والا پیشاہ ہے پیشاہ کام کو کہا جاتا ہے عظیم کا مطلب بڑا ہوتا ہے اور مقدس کا مطلب ایک پاک پیشاہ ایک عظیم اور قدر یعنی شان والا پیشاہ ہے تمام پیغمبروں پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسنجرز لوگوں کے اوپر بیجے گئے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے اور حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے پیغمبر تھے مفکر ایک ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو فکر و حیال کرے کسی بھی ریسرچ کے اوپر کسی بھی ٹاپک کے اوپر پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں اولیہ اکرام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت قریبی رشتہ بنائے ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی پوری زندگی جو ہوتے ہیں ولیوں جیسے کام کرتے ہیں پوری زندگی میں اور پرہیزگار یا پرہیزگار اور اولیہ اکرام اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی لوگ ہیں یعنی کہ پرہیزگار لوگوں کو ہی اولیہ اکرام کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اونچا مقام رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہو ان سبی لوگوں نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے دنیا کے تمام مذاہب اگر ہم کسی بھی مذہب کی بات کریں تو سارے مذاہب جو ہیں استاد کے پیشے کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی مذہب میں آپ ہو تو آپ کو استاد کی عزت ہمیشہ کرنی چاہیے کیونکہ استاد ہی انسان کو حقیقت کو پہچاننے کی طاقت عطا کرتا ہے استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے استاد ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو انسان کو بے خبری یعنی کہ ایک انپڑ جاہل کی اگر ہم بات کریں تو وہ بے خبر ہوتا ہے دنیا کے شر سے دنیا کے خائر سے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو تو جب کوئی آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو اس بے خبری کی دنیا سے نکل کر ایک جانکار اور ایک صحیح انسان بننے کی اور اللہ کو پہچاننے کی جو طاقت ہے وہ استاد کی رہنمائی میں ہی حاصل ہوتی ہے تاریخ دنیا کو یعنی کہ اندیرے والی دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ اس سینٹینس کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں اندیرہ ہے لیکن اگر ایک انسان پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ ایک تاریخ ہے یعنی کہ اندیرے کی طرح ہی ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا ظاہری علوم جو ہوتے ہیں جو ہم ظاہر ہیں ہمارے پاس جیسے جس طرح کی علوم جیسے ابھی تک جو ڈسکور ہو چکے ہیں جیسے ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی علوم ہے چاہے ہم فزیکس کی بات کریں چاہے ہم میتھامڈکس کی بات کریں چاہے ہم اردو کی بات کریں عدب کی بات کریں لٹریچر کی بات کریں لیکن یہ سارے جو ہیں ہمارے ظاہری علوم میں آتے ہیں اور باطنی علوم جو ہوتے ہیں جیسے کچھ علم جو ہوتے ہیں وہ کسی سپیشل آدمی کے ہی پاس آویلیبل ہوتے ہیں جن کے بارے میں یا امیجنیشنز کے بہت سار علم ہیں یعنی کہ اگر کوئی پیر مریدگی کا کوئی یہ جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں باہری لوگ تو اس پر یقین نہیں کرتے یا بہت سارے ایسے علوم دنیا میں اور بھی ہیں جو باطنی ہیں یعنی کہ چھپے ہوئے علوم ہیں اور ان کو حاصل کرنا تب تک پاسیبل نہیں ہے جب تک ایک استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو اس کے بعد جو اگلی لائن ہے ہماری اس میں استاد انسان کی تربیت استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کے تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لئے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے تو ہاں یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ استاد ہی ایک حیستی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کو ایسی تربیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے جو سارے ناہموار دور ہوتے ہیں ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لئے اپنے لئے زندگی کا سفر انسان تب آسان بنا سکتا ہے جب اس کے پاس کسی چیز کا علم جیسے کوئی استاد ہے اس کے پاس علم ہے تو وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنی لائف گزار سکتا ہے ایسے ہی ہر ایک آدمی علم دیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں کسی کو آٹ کا علم ہوتا ہے تو علم یہ ساری چیزوں کے لئے ہے استاد کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی رستہ دکھا دے تو وہ آپ کا استاد ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی رستہ دکھا دے تو وہ آپ کا استاد ہے یعنی کہ پڑھانے والے کو ہی ہم استاد نہیں کہیں گے کام سکھانے والے کو کوئی باقی جو بھی آپ کوئی کسی بھی پیشے سے ہو جس بھی پیشے کو آپ سیکھنے میں اپنے استاد کی رہنمائی حاصل کرتے ہو استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں استاد سے مستفید ہونے کے لئے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لئے اپنے دل میں عزت محبت اور احترام پیدا کرے استاد کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ یعنی کہ مستفید ہونا فائدہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ شاگرد استاد کی باتوں کو سمجھے استاد کیا سمجھا رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھے اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرے اور استاد کی کہی ہوئی ہر ایک بات پہ انسان کو یا کسی بھی جو اس کا شاگرد ہوگا اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ ان ساری باتوں پہ عمل کرے جو اس کو اپنے استاد نے سکھائی ہوں یا استاد نے بتایا ہو اور یہ ضروری بھی ہے ایک شاگرد کے لئے کہ وہ استاد کی عزت کرے مگر دل سے عزت کرے تو اسی طرح سے جب آپ ایک استاد کی عزت کروگے تو آپ کے دل میں استاد کے لئے محبت پیدا ہوگی اور استاد کے دل سے جو دعا نکلتی ہے تو بہت سارے لوگ اس دعا کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت شہرت یعنی کی مشہوریت حاصل کرنے والے جو لوگ بہت مشہور ہیں یا جن لوگوں کا نام ہے عالمی سطح یعنی کی پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو شہرت حاصل کرنے والے مفکر مثلا افلاتون ہے ارستو ہے بو علی سینہ ہے اقبال ہیں گالب ہیں شیخ سپیر رابندرنا ٹیگور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے استادوں کی بہت ہی عزت اور بہت زبردست احترام کیا تھا تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی زندگی میں اتنا بڑا مقام عطا کیا اگر ہم افلاتون کی بات کریں تو افلاتون کون تھا یہ ایک مشہور یونانی فلسفر تھا اور یہ ایک یونان کے مشہور شہر ایتھینز میں پیدا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ افلاتون نے پوری زندگی میں شادی نہیں کی اور جس گرانے میں پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کا ایک بہت ہی مشہور گرانہ تھا کہا جاتا ہے کہ افلاتون کو بہت سارے علوم آتے تھے یعنی کہ زندگی میں انہوں کے پاس کوئی ایک علم نہیں تھا وہ ایک مفقر تھے اور ایک فلسفر تھے اور دوسرا انہوں نے مصر سے میتھامیٹیکس یعنی کہ اردو میں اگر ہم کہیں تو ریاضی کی تعلیم تو آج بھی لوگ ان کے دیو ہوئے پولٹیکل تھارٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ان کی فیملی میں دو بھائی اور ایک بہن تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو ساری چیزیں جو سیکھی تھی وہ سکرات سے سیکھی تھی فلسفہ اور حکمت جو تھی وہ سکرات سے سیکھی تھی اور بہت ساری باقی جو کام ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے کیے تھے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افلاتون ایک نارملی ہم اپنے بچوں کے لیے کہ آپ کون سے افلاتون ہو اس طرح کا وارڈ یوز کرتے ہیں کہا جاتا ہے اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ افلاتون نے زندگی میں جو بھی کام کیا اس کو پورا کیا جو بھی کام وہ اٹھاتے تھے اور اس کو پورا کرتے تھے اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ افلاتون کہا جاتا ہے کہ افلاتون کے باپ جو تھے وہ صرف پانچ سال کی عمر میں ہی مر گئے تھے تو دیکھو اس کے بعد کہ اگر ایک بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس نے بہت محنت کی ہوگی اور اللہ تعالی نے اس کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہوگا اور یہی ریزن تھا کہ افلاتون کا بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے استادوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرے ہیں ہمارے جو ارسٹو اگر انگلیش میں دیکھا جائے تو ارسٹوٹل کے نام سے جانے جاتے ہیں 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور ایک اکیڈمی چلائی ایک اکیڈمی چلائی اٹھارہ سال کی عمر سے بتیس سال کی عمر تک اور اپنے جو کہا جاتا ہے کہ ان کے گر کے سامنے ایک گارڈن تھا اور وہی پہ انہوں نے جس کو ہم کہیں گے ایک درزگاہ کھولی ٹھیک ہے اور اسی میں پڑھایا کرتے تھے اور اٹھارہ سال کی عمر سے پڑھانا شروع کیا اور سینتی سال کی عمر تک وہیں رہے اس کے بعد ایک فلسفر اور ایک مشہور مفقر جانے جاتے ہیں اس کے انگلیش لیٹریچر میں تو پتہ ہی ہے آپ سب لوگوں کو اور باقی بھی بہت سارے انہوں نے ایسے کام کیے ہیں فلسفی میں اور پولٹیکل تھارڈز دیئے ہیں جو بہت ہی دنیا میں آئی تک یاد کیا جاتے ہیں اس کے بعد بو علی سینہ کہا جاتا ہے کہ بو علی سینہ نو سو اسی عیسوی سے لے کر کہا جاتا ہے کہ قبل مسیح سے ٹین تھٹی سیون تک ان کی جو عمر تھی بہت چھوٹی عمر میں وہ وفات پائی انہوں نے لیکن ایک مفقر اور ایک طبیب فلسفہ نگار کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ایک مشہور کہاوت ہے کہا جاتا ہے کہ ابو علی سینہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن اس زمانے میں کتابیں صرف بادشاہوں کے پاس ہوا کر دی تھی ابو علی سینہ کے پاس اتنا شوق تھا کہ وہاں کے جو مطلب اگر بادشاہ اور جو علم جن لوگوں کے پاس علم تھا وہ علم کو چھپا کے رکھتے تھے کسی کو اس وقت میں علم دیا نہیں جاتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اب ان کو کتابیں کیونکہ وہ ایک ایسی گرانے سے تھے جہاں وہ خود کی کتابیں تو خرید نہیں سکتے تھے تو اس لئے انہوں نے کیا کیا کام کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے جو بادشاہ تھے ان کو ایک بیماری تھی کمر میں درد کی ایک بیماری تھی اور بو علی سینہ نے ایک کام کیا وہ ان کی بیماری ٹھیک کرنے کے لئے ایکچولیم کا مارٹیو یہ تھا کہ وہ جاتے جو بادشاہ کی لائبریری تھی ان کو اس لائبریری تک پہنچنا تھا اور انہوں نے کیا کیا کام وہ دیکھا کہ اس بادشاہ کو کچھ کمر میں تکلیف تھی اور انہوں نے صرف اتنا ہی طبیب کا کام سیکھا کہ جس سے ایک کمر کے درد کو ٹھیک کیا جا سکے وہ گئے کہیں سے انہوں نے کچھ سیکھا کہ کیسے کمر کے درد کو دور کیا جا سکتا ہے اور پھر چلے گئے وہ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو کہا کہ میں طبیب ہوں اور میں آپ کے کمر کا درد ٹھیک کر سکتا ہوں اس سے پہلے بہت سارے لوگ ان کے پاس آئے تھے اور بادشاہ کا وہ درد دور نہیں ہوا تھا تو فارچنیٹلی جب انہوں نے ان کا علاج کیا بادشاہ کا تو انہوں نے کیا کہا کہ جب علاج مکمل ہوا تو بادشاہ بلکل ٹھیک ہو گئے تو بادشاہ نے کہا مو مانگی رقم میں آپ کو دینے کے لئے تائر ہوں جو آپ مانگ سکتے ہو تو میں آپ کو دوں گا کہا جاتا ہے کہ بو علی سینہ نے کہا ان سے کہ آپ ایک کام کرو کہ مجھے اپنی لائبریری میں ایک سال کا وقت پڑھنے کے لئے دے دو لیکن بادشاہ صرف ایک شرط پہ تیار ہوا کہ آپ نہ تو اس لائبریری سے کوئی نوٹ بنا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کاپی بنا سکتے ہو کسی طرح کا مطلب جو آپ پڑھو گے آپ کو بس وہی رکھنا ہے یعنی کہ آپ نوٹ وغیرہ بنا کر باہر نہیں لے جا سکتے کسی بھی طریقے میں آپ کو صرف پڑھنا ہے اور باہر جانا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بو علی سینہ جو ہے اسلام کے ایک سنہری دور کے مفقروں میں شمار کیا جاتے ہیں اور انہیں کیا کیا کام پورے ایک سال میں لائبریری میں پڑھی ہوئی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری زبانی یاد کر لیں اور دوسری امپارٹنٹ بات کہ وہ صرف باہر جب بھی نکلتے تھے صرف کھانا کھانے یا باقی ضروریات کے لئے ہی نارمل ضروریات کے لئے باہر نکلتے تھے پورے ایک سال تک لائبریری سے باہر نہیں نکلے اور ان ساری کتابوں کو یاد کر لیں اور جب وہ نکلے تو پھر بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ ایک ایسا قابل انسان ہے کہ اس نے ساری کتابیں یاد کر رکھی ہیں تو یہ ہوتا ہے علم کا شوق اس کے بعد نام آتا ہے آپ کی بکمیں اقبال کا اقبال رحمت اللہ علیہ السلام بہو بھی واقف ہے اردو کے ایک مفکر اور اسلام کے ایک بڑے مفکروں میں سے ایک اور شاعر مشہور اردو شاعر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گالب سے کون واقف نہیں ہے اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں شیکسپیر لٹریچر میں ایک بڑا ہاتھ ہے انگلیش لٹریچر میں ان کا رابندر ناہ ٹائگور بھی انڈین رائٹر ہیں جنہوں نے نیشنل انتم آف انڈیا لکھا ہوا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارہ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور اسلام میں بخاری شریف جو بہت بڑی کتاب اس کے رائٹر ہیں اور مولانا رومی یہ بہت سارے بڑے نام ہیں جو لٹریچر عدب فلسفہ اور مفکرو میں شمار کیے جاتے ہیں تو یہ سارے جو لوگ تھے اپنے اساتذہ کی دل کی گہرائی سے احترام کیا کرتے تھے تاریخ میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کیا اب یہ اس لاس لائن ہے اس پیرا کی محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے تائے کر کے کامیابی کی مسرد کامیابی کی مسرد حاصل کی جب اپنے اساتذہ سے یہ خدمت میں رہے اور وہاں یہ جو استاد سے جو رہنمائی حاصل ہوئی اسی کی وجہ سے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا اور ایک مسرد بری زندگی ایک خوشیوں بری زندگی گزاری ان لوگوں نے تاکہ ہم آج بھی یاد کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اب کچھ ذکر کرتے ہیں ہم کچھ سٹوریز کے بارے میں جو آپ کی بک میں ہی منشن ہے کہ استاد کی عزت کرنے والے لوگ کیسے استاد کی عزت کیا کرتے تھے اور کون تھے روایت ہے کہ نو شیروان ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بیجا نو شیروان اب کون تھے کہا جاتا ہے کہ نو شیروان ایک مصنف تھے اور ایک مصنف بھی تھے اور دوسرے ایک عدل پیسند بادشاہ تھے فارس کے بادشاہ کپ کبار کا کے فرزند تھے پانچ سو اکتیسی اسوی میں تخت نشین ہوئے اور اس نے روم کے بادشاہ کو شکست دی بغداد کو دار الحکومت بنانے کا کریٹ بھی نو شیروان کو ہی جاتا ہے اور وہ پانچ سو انیاسی اسوی میں فوت ہو گئے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے ایک استاد کے پاس بیجا مدت گزرنے کے بعد جب نو شیروان کو خیال آیا کہ کبھی جا کر دیکھوں کہ یہ دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کا کیا حالت ہے یعنی کہ بچہ کس طرح حال میں ہے کیسے پٹ رہا ہے کہاں تک پہنچا ہے تو جب وہ وہاں پہنچے استاد کے گھر تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا ہوت لوٹا جس میں پانی رکھا جاتا ہے جگ وغیرہ ہوگا تو اٹھا کر پانی ڈال رہا تھا یہ دیکھ کر ان کو گصہ آیا اور بیٹے کے مو پر چپت یہاں چپت کا لفظ ہے لیکن چپت چماتے کو بھی ہم کہیں گے ٹھیک ہے یا کشمیری میں ہم تھپڑ اردو میں ہم تھپڑ مارنے کو بھی بولا جا سکتا ہے تو انہوں نے ایک چپت لگائی اپنے بیٹے کے مو پر استاد جو تھے وہ خود ہی ڈر گئے کیونکہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا کہ شاید اس نے خیال ہوا کہ شہزادے کیونکہ جو ان کا شاگر تھا بادشاہ کا بیٹا وہ تو شہزاد آئی ہے تو شہزادے سے پانی ڈلوار رہے ہو شاید اسی وجہ سے بادشاہ کو غصہ آ گیا تو نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی مطلب بیٹے پر غصہ ہوئے ان کو تنبیہ کیا کہ آئندہ جو بھی ہے استاد کے پاؤں خود دو گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کوئی شرم نہیں آ رہی ہے کہ تم خود تم پانی ڈال رہے ہو اور استاد خود اپنے پاؤں دو رہے ہیں تم نے ہی مطلب استاد کے پاؤں تم خود کیوں نہیں دو سکتے تو آپ دیکھو کہ یہ وقت کے بادشاہ تھے یہ وقت کے بادشاہ کی سوچ تھی تو اس وقت کی دنیا بھی ایسی ہوتی ہے اور ہمارے بادشاہوں سے تو آپ واقف ہی ہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم سکندر اعظم کون تھے سکندر اعظم تین سو چھپن عیسوی قبل مسیح سے تین سو تئیس قبل مسیح کے بیچ میں ان کی یہ زندگی گزری اور یہ ایک سیاستدان تھے اور ان کے استاد جو تھے وہ ارسٹو سے انہوں نے پڑھا تھا یونان اور مصر اور فارس تک فتح کیا اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اپنی سلطنت کو یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک فیل آیا صرف بائیس سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ دنیا فتح کرنے نکلے تھے بائیس سال کی عمر میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواب جو تھا یہ دنیا فتح کرنے کا خواب ان کے والد محترم نے دیکھا تھا اور انہوں نے اس کے لئے بہت سارا سامان پیدا کر بھی لیا تھا مطلب انہوں نے جو بھی تیاریاں تھی لیکن ان کے دشمنوں نے ان کو مار دیا اور اس خواب کو تعبیر میں شبہ تعبیر جو کیا ان کے بیٹے سکندر اعظم نے الیکزنڈرا ڈھ گریٹ کے نام سے انگلش میں جانے جاتے ہیں تو دوسری ایک روایت ہے کہ جب سکندر اعظم دنیا کی فتوحات کر حاصل کر رہے تھے وطن واپس پہنچے فتوحات کر کے اپنے وطن واپس پہنچے تو سب سے پہلے اپنے استاد ارستو سے ملنے کا ارادہ کیا اس غلص سے کہ وہ اپنے استاد کے ہاں گیا جب وہ مکان میں داہل ہوا تو ارستو سہن میں بیٹھا مزے سے دوب تاپ رہا تھا سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فہر سے فہریہ انداز میں بولا مانگیے استاد مخترم کیا مانگتے ہو میں اب دنیا کی ہر چیز اپنے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا مطلب کہنے کا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سکندر اعظم اس وقت دنیا کے بادشاہ تھے یعنی کہ کسی ایک کنٹری کے نہیں پورے دنیا کے یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اور جہاں سے سورج گروب ہوتا ہے تو وہاں تک یعنی کہ پوری دنیا کے اوپر سکندر اعظم کی حکومت تھی اور اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے استاد پر کی خبرگیری کرنے کے لئے گئے کہ کہیں استاد کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو یہی تو قدر ہے یہی تو عزت ہے یہی تو احترام ہے غرض اگر ہم کہیں استاد کا مقام نہائید بلند ہے یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر معالم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے معالم تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتزہ اردو لفظ میں یہ جو لفظ اساتزہ ہے اس کو لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں میکسمم لوگ اس کو اساتزہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جو ورڈ ہے یہ اساتزہ ہے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آئین خیال رکھیں اور بولے سے بھی کبھی کوئی گستاہی ان کے جناب میں نہ کریں یعنی کہ ان کے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی گستاہی نہیں کرنے چاہیے اور یاد رکھو وقت کے کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنے اساتزہ اساتزہ کی عزت و احترام کرتے ہیں اور اپنے اساتزہ کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو وہ عزت دیتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں اگر آج کل کی ہم سوسائٹی کی بات کریں تو اساتزہ کو وہ عزت و احترام نہیں مل پا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پریزنٹ دور کے بادشاہ ہیں اسی طرح کے بادشاہ پھر اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے لوگوں پہ اب اس کے چار پانچ یہ ورڈ میننگس ہیں عظیم بڑے کو کہا جاتا ہے پرہزگار پارسہ گناہوں سے بچنے والا آدمی اولیہ ولی کی جمع علوم کا مطلب جو ہے یہ علم کی جمع ہے مشاہدات مشاہدہ کرنا غور و فکر کرنا استفادہ کا مطلب فائدہ ہے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ والا ورڈ کسیر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے اور چپت چانٹا مارنا یا تماشا مارنا ہوتا ہے یہاں تک ہمارا یہ لیسن جو ہے لیسن نمبر فائیو کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو آسان طریقے سے ساری چیزوں کو سمجھا سکے اور باقی آپ ہمیں اپنے کمنٹوں سے اپنی رہنمائی بیئی سکتے ہیں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری چنل سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو پلیس ہماری چنل کو سبسکرائب کریں اور آنے والے ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکشن ملے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری چنل کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست وغیرہ بھی اس چنل سے فائدہ اٹھا سکیں باقی انشاءاللہ رحمان اب جو نیکس لیکچر آئے گا وہ استاد کے احترام کے ٹیکسٹویل کوسچنز آئیں گے انشاءاللہ رحمان بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے ہماری چینل جب تک کے لئے اللہ حافظ